بسم اللہ الرحمن الرحیم بار روزے جمعیرات آن صبح مدک ٹون کے کئی خواتین کئی حضرات دارو سلام کو آئے جس کے بعد صدر محترم نے مجھ کو ہدایت دی کہ جا کر آئی جی رگانہ صاحب سے ملاحق کریں تاکہ پچھلے پان دن سے لگاتار میدک ٹون کے اندر گرفتار یہاں ہو رہے اور ان تمام چیزوں کے لیے خاص سور سے صدر محترم نے مجھ کو بتایا اس کے بعد صدر محترم کے حکم پر آئی جی رگانہ صاحب سے ملاحق کیا اور اسی درمیان میں میدک اس پی بالا سامی صاحب بھی آئے وے تھے اور انہوں فوری اس پی صاحب کو فون کے ذریعے یہاں پر ان کی حافظ پر بلا کر تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اس پی صاحب بھی آئی جی صاحب کو بتائے گرفتار یہاں عمل میں ہیں اس کے بعد میں تفصیلی بتانے کے بعد آئی جی صاحب نے اس پی صاحب کو بتایا گیا ایڈیشنل اس پی کو ایکسپیکٹر کو ڈی اس پی کو بتائے تاکہ دو طرف بھی کسی کے ایرسٹ مت کرو اور اس کے بعد نے انہوں تیخ ہون دیا کہ کوئی ایرسٹنگ نہیں ہوں گی کچھ ایفی آر میں ایک دو تی نام کچھ ہے ان کے علاوہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور آج صدر ملترم تقصیلی جائزہ لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جس تاریخ سے میدک ڈسٹک کے اندر میدک ٹاؤن کے اندر جو گڑ گڑوی تھی اس کے بعد سے لگاتار صدر ملترم سنگارڈی زلان اور میدک زلے کے اوپر تلنگانہ کے اتناف کے جو زلے جہاں پر بھی کسی تعداد میں لوگ رہتے ہیں ہمارے ان کے اپنے نظر لگاوے تھے اور خاص طرح سے مجھ کو ہدایت یہ تھے کہ میدک ڈسٹک کے آس پاس کے جو منڈلز بڑے ویلیجزز ہیں جو وہاں پر خوربانی کے لیے جو ریکارڈ پیدا ہو رہی تھی اور اس کے بعد مجھ کو فوری مخامی وہاں کے علاقے کے لوگ فون کر رہے تھے جیسا کہ تپران کے اندر کئی جنور اس کے بعد رامائن پیٹ کے اندر اور اس کے علاوہ کوئیل جہرباز سنگرڈی چھ ریال اور جو گی پیٹ اتناف کے کئی لوگ کے فون آئے اور مئی میدک ڈسٹک اور سنگرڈی اس پی صاحب سے تمام عدداروں سے بات کر کر خوربانی کے جنور کو چھڑائے گیا اور خاص طور سے صدر محترم ہر جگہ کی اطلاع لے رہے تھے اور مجھ کو بتا رہے تھے کہ اس کے علاوہ بھی ہماری جماعت کے ہر ہر جگہ پر جا کر جنور کو خوربانی کے جنور کو چھڑا رہے تھے اور میں خاص طور سے کئی مرتبہ اس میڈیا کی زیرے بتایا کہ میدک ڈسٹک کے یا سنگرڈی زیلے کے جو منڈلز کے اندر رہنے والے خاص طور سے مسلمان ڈڑے ہوئے تھے نماز کے لیے بھی سونچ رہے تھے اور کئی مرتبہ میڈیا کے زیرے بتایا کسی کوئی ڈنی گبرانی کی ضرورت نہیں آپ کے ساتھ جماعت تھے جماعت کے صدر مطرم پولیس کے عالی ہوتیزاروں سے رب پیدا کر کر بات چیت کر رہے ہیں اور تمام منڈلز کا تمام ملیجز کا جیزہ لے رہے ہیں اور مجھ کو بھی صدر مطرم نے بتایا تھا کہ ہر جگہ پر جا کر فون کے ذریعے جہاں پر بھی ہماری جماعت کے شاہ ہے جماعت کے جو ان صدروں سے ملاخط کرنے کے لیے اور ان کے فون کے ذریعے بات کر کر وہاں کے حالات سے واقع بنے کے لیے بتا رہے تھے اور آج آئی جی صاحب سے ملاخط کرنے کے ذور میں میڈک ڈسٹک میڈک ٹون کے مجلیز کے صدر جناب عرشاد علی صاحب میں جا کر آئی جی صاحب سے اور اسپی صاحب سے ملاخط کیا آریسٹنگ کے تعلق سے اور انہوں نے تحقن دیا کہ کوئی آریسٹنگ نہیں اور کل جا کر میں خود سنگارڈی زیلے سنگارڈی سنٹرل جیل کے اندر جو بچے ہمارے میڈک ٹون کے بچے ہیں جیل میں ان تمام سے ملاخط کیا اور صدر محترم کا پیغام بھی پہنچا ہے ان کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں جماعت لیگل سیل کو خائم کری اور بڑے وکیل سے بی پرتاب ریڈی صاحب ان کے تمام جینئر آپ کی بیل کی آپ کی رہائے کرنے کے لیے پوری کوشش کریں انشاءاللہ ذل سے ذل آپ کی رہائے عمل میں آئی گی شکریہ خدا